اکٹوبر 2022 اکٹوبر 2022 پر گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ اسی مہین ہے اس کے اندر سے گرہ نکل کے اگلے اگلی راشی یعنی طلاع راشی میں چلے جائیں گے تو آپ کا جو خرچ ہے وہ اب کم ہو جائے گا بات کرتے ہیں آپ کے لکھ فیکٹر کی تو لکھ دیکھا جاتا ہے نوے گھر سے اور نوے گھر کے مالک بنتے ہیں بودھ صاحب اور بودھ صاحب اپنے ہی راشی کے اندر بیٹے ہوئے اور ان کو جیپیٹر صاحب دیکھ بھی رہے ہیں اس لیے لکھ آپ کا پورا ساتھ دے رہا ہے سپیشلی اگر کوئی فورن ریلیٹڈ کام کرنے کی سوچ رہے تھے تو لکھ آپ کا ہنڈڈ پرسینٹ فیور کے اندر ہے چاہے وہ فورن ایجوکیشن ہو چاہے وہ باہر جا کے اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کرانا ہو چاہے وہ باہر صرف گھومنے کے لیے جانا ہو یہ سمیں اپیوکت ہے ہیلتھ کے درشتی کون سے دیکھیں تو پھر جو آپ کے شکر دیو ہیں وہ تھوڑا سا کیونکہ بارویں گھر کے اندر بھی ہیں ڈیابلیٹیٹڈ بھی ہیں اور کےتو دیو جو ہیں وہ ساکشات براجمان ہے آپ کے لگن کے اندر تو تھوڑی سی پرابلم ضرور دے رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم دیں آنکھوں سمبندی پیر سمبندی یا ایمینٹی کو تھوڑا سا کم رکھیں یا بیک بونز کے ایشیوز دوں اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے لیے کےتو کا بیج منتر بہت اچھا رہے گا کےتو صاحب کا بیج منتر ہوتا ہے اوم سرام سریم سرام سہ کےتوے نما اوم سرام سریم سرام سہ کےتوے نما بات کرتے ہیں آپ کی لف لائف کی تو شانی جو ہیں آپ کی لف لائف کے مالک ہیں لیکن وہ اپنے سے بارویں گھر کے اندر بیٹے ہیں اور ہیبی ریٹرو گریٹ اس کا مطلب پرانی کسی بات کو لے کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے لف پارٹنر کے بیچ میں کچھ مطبید ہو اور وہ زد بکڑنے کی یار تم نے پہلے وہ پرانی والی بات کیوں کری تھی ارے جو بیٹ گئی وہ بات گئی اکتوبر 23 کو شانی جو ہیں وہ ڈریکٹ ہو جائیں گے اور جب وہ ڈریکٹ ہو جائیں گے تو پھر واپس آپ کی لف لائف اچھی ہونی شروع ہو جائے گی بات کرتے ہیں کریئر کی تو کریئر کے اندر اگر دیکھیں آپ کے کریئر کے سوامی بنتے ہیں چندر دیو اور کریئر کو دیکھ رہے ہیں شانی دیو اور یہ ریٹرو گریٹ ہیں لیکن شانی کا اس پہ درشتی ڈالنا آپ کے کریئر کے لیے اچھی بات ہے اور جب شانی دیو ڈریکٹ ہو جائیں گے یعنی 23 اکٹوبر سے تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی ادھر سے وینس بھی اسینڈنٹ میں آ جائیں گے اور پھر سورے بھی اسینڈنٹ میں آ جائیں گے تو پھر پروموشن کے چانسز بھی اور ریکنیشن کے چانسز بھی آپ کے بہت برائٹ ہو جائیں گے بات کرتے ہیں بزنس کی بزنس کے اندر کہ گھر کے اندر راہو صاحب ویراجمان ہیں اور بزنس کے مالک اسٹم میں گئے ہوئے ہیں جس کا مطلب بزنس کی آپ میں سے کئیوں کی بینڈ بجی ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کو ٹھیک کرا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اپنے گھر کے اندر یا فیکٹری کے اندر جائیں اور وہاں پر ویسٹ ڈریکشن کے اندر اگر کسی پرکار کا کوئی گند پڑا ہے تو وہ گند صاف کر دیجئے اور اگر وہاں پہ کوئی نیلے یا براؤن کلر کے چیزیں پڑی ہوں تو ان کو وہاں سے ہٹا دیجئے اور وہاں پر سرسوں کے تیل کے دیپک جلائیں کم سے کم شنیوار کے شنیوار ایسے کرنے سے آپ کو بزنس کے اندر رہت ملے گی اور اگر آپ کے خلاف کوئی شریعت رہو رکھے ہیں بزنس کے اندر تو اس کے اندر بھی رہت ملے گی اور اچھی بات یہ ہے کہ منگل دیفتہ سولہ طریق کو محشن راشی کے اندر پرویش کر جائیں گے اور جب یہ محشن راشی میں پرویش کریں گے تو وہ آپ کے نوے گھر کے اندر آ جائیں گے جو آپ کے لیے ریلیف کی بات ہے یعنی پولس کا محکمہ اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا یا آپ کے دوسرے دوست آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو ان کا ساتھ اب ملنا شروع ہو جائے گا پندرہ طریق کے بعد بات کرتے ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی کی تو شادی شدہ زندگی کے اندر بھی رہو بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ اگر اس طرح کی پرستی ہو کہ شک کے کارن دکت آ رہی ہو آرگیومنٹس کر رکھے ہو تو پہلی بات تو ایک ہی شک کرنا بند کریں پر اگر شک پارٹنر کر رہے اور آپ نہیں کر رہے تو کیا کریں تو رہو صاحب کے بیج منتر کرنے بہت ضروری ہیں اوم برام بریم برام سر رہوے نما اوم اس سارا راشی فل ہے یہ آپ کی جنم کنڈلی میں ستت گرہ اور ان سے بننے والے یوگوں سے بھی پرباوت ہوتا ہے اکتوبر دو ازار بائیس کا مہینہ لے کے آیا ہے آپ کے لیے دو وشیش افسر پہلا افسر ہے نوراتروں کا جو چھبیس سپتمبر کو شروع ہو گئے تھے اور پانچ اکتوبر تک چلیں گے اس کے دوران وشیش انوشتھان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے بزنس میں بردی ہو تاکہ اگر کہیں کوئی پیمنٹ فسی ہوئی ہے آپ کی اپنے خریڈٹ پہ مال دی اور پیمنٹ نہیں مل رہی یا پھر آپ نے پرسنل لونز دی ہیں جو لوگ آپ کو واپس نہیں کر رہے اس کے لیے کچھ بھی شیش اپائے اس نوراتروں کے افسر پر کرے جاتے ہیں دوسرا جو ہے چوبیس اکتوبر کو دیوالی کا پرب ہے جس کے اندر مہالکشمی آپ کے گھر آئے اور آپ کی سمردھی کے اندر وردھی کرے اس کے لیے اپائے کرے جاتے ہیں اور ان دونوں افسروں کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنائے ہیں ان کو دیکھنا نہ بھولیں اور جاننا نہ بھولیں کہ کیسے آپ ان دونوں پرموں کے اندر کچھ کریا کرم کر کے اپنی فیملی کی پروسپیرٹی کو بڑھا سکتے ہیں دیوی دیفتاؤں کی اس مہینے آپ پر اسیم کرپا برس رہی ہے پانچ اکٹوبر کو دشہرے کا پرب ہے یعنی بجے دشمی تیرہ اکٹوبر کو کروہ چوتھ تئیس اکٹوبر کو دھن تیرس، چھبیس اکٹوبر کو بھائیہ دو جان، گوردن پوجا اور تیس اکٹوبر کو چھٹ پوجا بات کرتے ہیں گرہوں کے پریورتن کی اکٹوبر دو آزار بائیس کے مہینے میں تو دیکھیں سب سے پہلے دو اکٹوبر کو بجھ صاحب جو ہے واپس مارگی ہونے والے اور جیسے یہ مارگی ہوں گے تو کسی بھی پرکار کی اگر آپ کو داکومنٹیشن کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بالکل ٹھیک افسر ہے چاہے وہ ڈاکومنٹیشن کوٹ کچری سے سمبندت ہو چاہے وہ ڈاکومنٹیشن باہر جانے سے سمبندت ہو اور چاہے وہ ڈاکومنٹیشن ایڈوکیشن سے سمبندت ہو سولہ اکٹوبر سے منگل صاحب جو ہے میتھن میں آ جائیں گے اور یہی منگل صاحب تیس اکٹوبر کو ریٹرو گریٹ یعنی وکری ہو جائیں گے ستنہ اکٹوبر کا دن بڑا خاص ہے کیونکہ یہ سکرانتی ہے سورہ صاحب تلہ راشی کے اندر جائیں گے اور اس دن اگر آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے یا کوئی دکشنہ ڈونیشنز دینی ہے تو یہ دن خاص ہے اب بات کرتے ہیں وینس کی وینس اٹھارہ طریق کو تلہ راشی کے اندر پرویش کریں گے اور تئیس طریق کو شنی واپس مارگی ہو جائیں گے اور بہت ساری راشی والے جن لوگوں کا کارے رکا ہوا تھا اب ان کے کارے بننے شروع ہو جائیں گے کیونکہ شنی صاحب واپس اپنی ڈریکٹ ڈریکشن مارگی ہو جائیں گے اس لیے ایک اور بات کی چھپس طریق کو بودھ صاحب بھی تلہ راشی کے اندر پرویش کر رہے ہیں بات کرتے ہیں گرہ سے بننے والے یوگوں کی اکٹوبر کے مہینے میں تو سب سے پہلے شرط پورنیما نو اکٹوبر کو ہے اگر آپ نے کوئی وشیش اچھے کارے کرنے ہیں جیسے اگر آپ نے کوئی بزنس کھولنا ہے اگر اس طرح کے کسی بھی شب کارے کو کرنا ہے تو پھر نو اکٹوبر کا دن اس کے لیے اپیوکت ہے اور اگر کوئی ریمیڈیز وغیرہ کرنی ہے خاص کر رہو کہ تو شنی صاحب کی تو پھر اماوز کا دن اس باری کارتک اماوز پچیس اکٹوبر کے دن پڑھ رہی ہے گج کیسری یوگ جو چندرمہ اور بریاسپتی کے یوگ سے بنتا ہے وہ دو تاریخ کو تین تاریخ کو پھر آٹھ نو دس تاریخ کو پھر پندرہ سولہ سترہ انتیس اور تیس تاریخ کو رہے گا یہ شب مانا گیا ہے مہا لکشمی یوگ جو چندرمہ اور منگل سے بن کے ملتا ہے یہ تیرہ چودہ سولہ اور سترہ کو رہے گا بدھ عدت یوگ اور لکشمی نارائن یوگ بھی اس مہینے رہیں گے اور دو چیزیں اور دھیان میں رکھنی ہے ایک تو جب سوریہ تلع راشی میں جائیں گے سترہ تاریخ کے بعد تو وہ کیتو سے ملیں گے تو یہ ایک پرکار کا گرہن دوش بنائے رکھیں گے اور دوسرا سوریہ گرہن پڑھ رہا ہے پچیس اکتوبر کو جو کی ایک بہت ہی اچھا دن ہے اگر کسی بھی پرکار کا آپ کے راہو کے دوش ہوں یا پتری رن ہوں تو یہ دن بالکل اپیوکت ہے اس کے لیے کچھ انوشتھان کرنے کے لیے تو یہ سب تھا اکتوبر کے بوش شفل کے بارے میں لیکن آپ دیوالی اور نوراتروں کے بارے میں بھی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنا نہ بھولیں بھگوان آپ پر اپنی اسیم کرپہ بنائے رکھیں اپنا دھیان رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں this is پرابل فرانک نندوانی signing off